ہیلو سٹوڈنٹس اسلام علیکم بیٹے آج کے ہمارے لیکچر کا تعلق نائتھ کلاس انگلیش لیٹریچر اور ہمارا یونٹ ٹویل چاہ رہا ہے جو کہ تھری ڈیز ٹو سی ہے یعنی بسارت کی تین دن آج ہم اس لیکچر کے اندر اس کا پراغراف نمبر سکس ٹو آن ورڈ پراغراف کو کمپریٹ کریں گے سو بیٹا نائتھ کلاس کے حوالے سے یہ ہمارا لیکچر نمبر ٹویلٹی سکس ہے جس میں پراغراف نمبر سکس اور سیون کی ٹرانسلیشن اور کچھ میں ورڈز میننگ لکھے ہیں جیسے ڈیووٹ وقف کرنا ہیستی جلدبازی پیجنٹ تماشا کمپریسٹ سمایا ہوا انیکشیز فکرمن ریولیشن انکشاف یا اظہار کرنا سو ٹرانسلیشن دیکھیں پراغراف نمبر سکس کی لکھے یہ دن میں دنیا کی ماضی اور حال کی ایک جلگ دیکھنے کے لئے وقف کروں گی یعنی یہ ہیلن کیلن جو ہے یہ اپنے تین دن جو ہے اگر اس کو تین دن دیکھنے کے لئے دیے جائیں سو اس کا جو دوسرا دن ہوگا اس میں وہ کیا رہی ہے کہ یہ دن جو ہوگا وہ دنیا کی میں ماضی اور حال میں جو فرق ہے اس کی ایک جلگ دیکھنے کے لئے میں وقف کروں گی یعنی میں انسان کی ترقی کا شاندار منظر کلیڈوسکوپک مطلب زبانوں کے بدلتے رنگ دیکھنا چاہوں گی how can so much be compressed into one day اتنا ایک دن میں کیسے سما سکتا ہے of course although the museum of course بے شک and anxious to discover new delights for I am sure that for those who have eyes which really see the dawn of each day must be perfectly new revelation of beauty اگلی صبح ہو مجھے صبح کے تلو ہونے کا استقبال کرنا چاہیے یعنی یہ تیسرے دن کی بات کر رہی ہے کہ تیسرہ دن جو مجھے دیکھنے کے لئے دیا جائے گا اس دن میں صبح کا جو صبح کے تلو یا سہر کے تلو ہونے کا استقبال کروں گی سہر بھی اور تو میں صبح کو ہی بولتے ہیں the falling morning I should greet the dawn میں صبح کے تلو ہونے کا استقبال کرنا چاہوں گی یا چاہیے مجھے anxious to discover new delights نئی خوشیہ دریافت کرتی ہوئی کیونکہ مجھے یقین ہے for I am sure that مجھے یقین ہے for those who have eyes کہ وہ جو واقعی آنکھیں رکھتے ہیں جو واقعی دیکھنے والی آنکھیں رکھتے ہیں ان کے لئے ہر صبح جو ہوتی ہے وہ مکمل طور پر حسن کا ایک نیا اظہار ہونا چاہیے کہ یعنی صبح تو ہر انسان کی ہوتی ہے لیکن وہ لوگ جو واقعی میں آنکھیں رکھتے ہیں منظر کو خدا کے منظروں کو اللہ تعالیٰ کے جو مناظر ہیں ان سب کو دیکھنے کو ان کو پرکھنے والی آنکھیں رکھتے ہیں سو ان لوگوں کے بارے میں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ وہ جو واقعی دیکھنے والی آنکھیں رکھتے ہیں ان کے لئے ہر صبح مکمل طور پر حسن کا ایک نیا اظہار ہوتی ہے یا نیا اظہار ہونا چاہیے یہ میرے موجزے کی شرائط کے مطابق میری بسارت کا تیسرا اور آخری دن ہوگا یہاں پر پیراگراف نمبر سکس اور سیون بھی کمپلیٹ ہوا سو اسی کے ساتھ ہم نیکس پیراگراف دیکھیں سو پیراگراف نمبر ایٹ پیراگراف نمبر ایٹ کے بھی کچھ مشکل الفاظ ریگریکٹ افسوس کرنا لانگنگ خوہش انیمیٹ جاندر ان انیمیٹ بے جان احمد درمیان ہونس ٹکانہ سو ڈرانسٹیشن دیکھیں پیراگراف نمبر ایٹ کی یعنی میرے پاس حسرتوں پر افسوس کرنے کے لیے وقت نہ ہوگا کیونکہ یہاں دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے جیسے کہ ہم آج کل کی دنیا کے اندر اگر کو ہماری خواہش پوری نہ ہو تو ہم اس کے اوپر بھی اپنا بہت سا وقت جو ہے وہ ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ہیلن جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میرے مجھے تین دن دیکھنے کے لیے دی جائیں گے سو میں اپنی وقت کا بہت خیال رکھوں گی اور میرے پاس حسرتوں پر افسوس کرنے کے لیے بھی وقت ضائع کرنے کے لیے بلکل نہیں ہوگا کیونکہ ابھی بہت کچھ ہے جو مجھے دیکھنا ہے یعنی پہلا دن میں نے اپنے دوستوں جاندار اور بے جان چیزوں کو دیکھنے کے لیے وقف کیا دوسرا دن یا دوسرے دن نے مجھ پر انسان اور فطرت کی تاریخ آشکار کی یا مجھ پر آیاں کی آج کا دن میں مجودہ دنیا کے کام میں گزاروں گی اور لوگوں کی ان جگوں کے درمیان جہاں وہ مصروف ہوں گے دیکھوں گی یعنی آج کا دن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں وہاں پر جاؤں گی جہاں پر دنیا ہر وقت مصروف رہتی ہے اپنے کاموں میں لگی ہوتی ہے یعنی یہاں پر ہم نے دیکھا نا ہانس پڑا مطلب ان کے ٹکانوں پر ان کی جگوں پر جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ وہ کیا کام کرتے ہیں کیسے دنیا کے اندر رہتے ہیں سو اس طرح کے تمام کام دیکھنے کے لیے کہ وہ تمام لوگ وہ کہاں پر کام کرتے ہیں سو اس کے لیے وہ یہ بول رہی ہے اور نیو یورک کے سوا کوئی اس قدر انسانی سرگرمیوں انسانی زندگی کے حالات کہاں پا سکتا ہے اس لیے یہ شہر میری منزل بن گیا ہے یعنی نیو یورک جو ہے وہ ایک بہت مصروف سٹی ہے مصروف شہر ہے اس لیے اس قدر جو انسانی سرگرمیاں جتنی وہاں پر ہوتی ہیں اور میرے نہیں خیال کہ کہیں اور ہوتی ہوں گی اس لیے یہ نیو یورک کا میں یہ وزٹ کروں گی اور وہاں پر جو لوگ جہاں پر بیزی ہیں جہاں پر کام کرتے ہیں ان تمام جگہوں کا میں وزٹ کروں گی سو یہاں پر ہمارا پیراغراف نمبر ایٹ بھی کمپلیٹ ہوا سو بھٹا اسی کے ساتھ پیراغراف نمبر نائن پیراغراف نمبر نائن بھی دیکھیں لکھا ہے انکروریس یقین نہ کرنے والا اکسٹنڈ آدھی ہونا ریسنٹلی حال ہی میں ابزرڈ مشاہدہ کیا ہے کنوینسڈ قائل ہونا سو ٹرانسلیشن دیکھیں لکھا ہے نو اینڈ دین یعنی کبھی کبار نو اینڈ دین مطلب کبھی کبار آئی ہیو ٹیسٹیڈ مائی سینگ فرینڈ ٹو ڈسکور وات دی سی کبھی کبار میں نے اپنی بنائی رکھنے والی دوستوں کو یہ دریافت کرنے کے لیے آزمایا ہے ٹیسٹ کیا ہے کہ وہ کیا دیکھتی ہیں ریسنٹلی آئی وز وزیٹیڈ بای ای ویڈ گوڈ فرینڈ ہو ہیڈ جسٹ ریٹرن فرم ای لونگ ووک ان دو ووڈز ووڈز مطلب جنگل آئی آزد ہر ووڈ شی ہیڈ ابزرڈ حال ہی میں ریسنٹلی میں حال ہی میں میری ایک بہت اچھی دوست مجھ سے ملنے آئی جو ابھی ابھی جنگل سے لمبی سیر کے بعد آئی تھی میں نے اسے پوچھا میں نے اسے پوچھا کہ اس نے کیا مشاہدہ کیا کچھ خاص نہیں یعنی اس نے کیا جواب دیا کچھ خاص نہیں she replied I might have been in crudeless had I've not been accustomed to such responses اگر مجھے ایسے جوابات کی عادت نہ ہوتی تو شاید میں بے یقینی کا شکار ہو جاتی کیونکہ بہت عرصہ پہلے ہی میں اس بات کی قائل ہو چکی تھی کہ آنکھوں والے بہت ہی کم دیکھتے ہیں کہ جن کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ لوگ اپنے ارد گرد کا مشاہدہ بہت کم کرتے ہیں اس لیے یہ بات لکھی ہے کہ آنکھوں والے بہت ہی کم دیکھتے ہیں سو بیٹا یہاں پر ہمارا پیراغراف نمبر نائن کمپلیٹ ہوا سو اسی کے ساتھ ہم نیکس پیراغراف دیکھتے ہیں سو بیٹا اسی کے ساتھ پیراغراف نمبر ٹین پیراغراف نمبر ٹین کے بھی کچھ مشکل الفاظ جیسے کہ سمٹری توازن برچ سندر بیوٹی فل کنگولوشن لپیٹ یعنی کسی چیز کا آپس میں لپٹا ہونا بڑ شگوفہ ریمارکیبر خوشکواد اوکیزنلی کبھی کبار کوئر تھر تھرانا بروک ندی یا نالا رش جلدی لوش سرسبز اور رگ کلین سو ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں پیراغراف نمبر ٹین کی How was it possible in the woods محض چھونے سے اپنی دلچسپی کی سینکڑوں چیزیں کر سکتی ہوں یا سینکڑوں کام کر سکتی ہوں کہ میں جو دیکھ نہیں سکتی جسٹ چھونے کے ہاتھ سے ہی میں مختلف چیزیں کو پہچان سکتی ہوں بیان کر سکتی ہوں I feel the delicate symmetry of a leaf میں ایک پتے کا نازک توازن محسوس کر سکتی ہوں دیکھیں نا symmetry یہاں لکھا symmetry کا مطلب توازن کہ ایک پتہ کس طرح سے بنا ہوا ہے کس طرح سے اس کی بناوٹ ہے I pass my hands lovingly on the smooth skin of a silver birch or the rough shaggy bark of a pine میں ایک سفید شاہ کی ملائن جلد یا سنوبر پائن پائنٹری بولتے ہیں سنوبر سنوبر کی سخت اور خردری چھال پر اپنے ہاتھ نرمی سے پھیر کر محسوس کر سکتی ہوں in spring اور سردیوں میں I touch the branches of trees hopefully in search of a bud the first sign of a awakening nature after the winter sleep اور سردیوں میں یا بہار کے موسم میں کومپلیں ڈونڈنے کے لیے میں شاخوں کو چھوٹی ہوں جو سردیوں کی نیم سے جاگتی ہوئی قدرت کی پہلی نشانی ہوتی ہے کیونکہ جیسے ہی سردیوں کے بعد بہار کا موسم آتا ہے تو درختوں کے پتے کھلتے ہیں نئے پودے اگتے ہیں تو اسی اسی اسنا میں اسی امید میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں بہار کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا بہار آئی ہے یا نہیں میں درختوں کی کومپلیں کو دونڈنے کے لیے شاخوں کو چھوٹی ہوں تاکہ دیکھوں کہ کیا یہ نئی کومپلیں نکلی ہیں کہ سردی کے بعد یہ جو موسم بہار ہے کیا وہ نیم سے جاگا ہے قدرت جو ہے وہ کیا جاگی ہے میں ایک پھول کی خوشگوار محملی بناوٹ کوئی محسوس کرتی ہوں اور اس کی شاندار پیچو خم کنولوشنز یعنی اس کے جو جتنے بھی اس کے اوپر پیچو خام ہوتے ہیں یا پیچو بال ہوتے ہیں پھول کے اوپر اگر آپ غلاب کے پھول کو بھی دیکھیں تو اس کے اوپر کس طرح سے خوبصورتی سے پتیاں پر ہوئی جاتی ہیں ان کو پیچو بال کو دریافت کریں ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جسٹ ان کو چھو کر ہی محسوس کر سکتی ہوں اس کی شاندار جو پیچو بال ہیں ان کو دریافت کرتی ہوں اور اس طرح سے فطرت کا کچھ حصہ مجھ پر افشاں ہو جاتا ہے یا ظاہر ہو جاتا ہے یعنی جب میں پھولوں کو چھو کر اور ان کی مخملی بناوٹ کو چھو کر محسوس کرتی ہوں ان کے جو پیچو بال ہیں ان کو دریافت کرتی ہوں تو اس طرح سے قدرت کا یا فطرت کا کچھ حصہ جو ہے وہ مجھ پر آشکارہ ہو جاتا ہے مجھ پر ہے یہاں ہو جاتا ہے کہ اب کونسا موسم چال رہا ہے اوکیجنلی اگر میری قسمت ساتھ دے اوکیجنلی میں باز اوقات اگر میری قسمت ساتھ دے تو میں نربی سے اپنا ہاتھ کسی چھوٹے درخت پر رکھ دیتی ہوں اور گیت گاتے ہوئے پرندے کی آواز کی تھر تھرہت کوئر یہاں پر دیکھیں نا میں کوئر کا مطلب لکھا تھر تھر تھرہت اور پرندے کی آواز کی تھر تھر تھرہت محسوس کرتی ہوں بروق مطلب ندی ندی کا تھنڈا پانی جب ندی کا تھنڈا پانی میری انگلیوں میں سے گزرتا ہے تو میں خوش ہو جاتی ہوں ٹو می میرے لیے علوش کارپٹ افا پائن نیڈلز اور سپونجی گراس از مور ویلکم دن دا موس لگجیریس پرشین رگ میرے لیے سنوبر کے نکیلے پتوں یا نرمو ملائم گاس کا سرسبز کلین ایک انتہائی ایرانی کلین سے کہیں زیادہ خوش آند ہے بہتر ہے میرے لیے زیادہ مجھے خوش کرنے والا ہے یعنی یہاں کہنے کا مقصد ہیلم کا یہ ہے کہ میرے لیے جو سنوبر کے نکیلے نکیلے پتے ہیں ملائم گاس ہے ان کا جو سرسبز کلین ہے وہ میرے لیے ایک ایرانی جو کلین ہے اس سے بھی کہیں زیادہ یہ بہتر ہے میرے لیے موسموں کا نظارہ ایک سنسنی خیز اور نہ ختم ہونے والا ڈراما ہے تھریلنگ سنسنی خیز اور ان انڈنگ مین کبھی نہ ختم ہونے والا ڈراما ہے دی ایکشن آف ویچ سٹرینز تھرو مائی فنگر ٹپس جس کے یا جس کا ہر عمل اس ڈرامے کا وہ کبھی ختم نہ ہونے والا ڈراما ہے جس کا ہر عمل میری انگلیوں میں سے گزرتا ہے یعنی کہنے کا مقصد اس کا یہ ہے کہ میرے لیے یہ موسموں کا جو نہیں نظارہ ہے یہ ایک سنسنی خیز اور کبھی نہ ختم ہونے والا ڈراما ہے جس کا ہر عمل میری انگلیوں کے اندر سے گزرتا ہے کیونکہ میں چھو کر ہی محسوس کر سکتی ہوں کہ اب کون سا موسم چل رہا ہے سو بھٹے یہاں پہ ہمارا پیرگراف نمبر ٹین کمپلیٹ ہوا سو اسی کے ساتھ ہم اس کا لاسٹ پر آگیا پیرگراف نمبر الیون پیرگراف نمبر الیون کیا جو کہ ہماری بک کا لاسٹ پر آگیاف ہے اس کے کچھ مشکل الفاظ اسٹیبلش قائم کرنا پیوپل شگل ان نوٹس بغیر دیکھیں ڈورمنٹ چھوپی ہوئی خوابیدہ سلگش سوست دیسٹینیشن منزل فوکیلٹیز صلاحیتوں سو پر آگیاف کی ٹرانسلیشن کریں دکھا ہے اگر میں کسی یونیورسٹی کی صدر ہوتی تو میں ایک لازمی نصاب مطارف کرواتی یعنی وہ کیا ہوتا اپنی آنکھیں کیسے استعمال کریں پروفیسر اپنے شگلتوں کو یہ سمجھانا چاہیے یعنی اس سبجیکٹ میں یہ میں سبجیکٹ رکھتی کہ اپنے آنکھیں کیسے استعمال کریں اور پروفیسر کے لیے کیا ہوتا وہ اپنے شگلتوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ وہ کس طرح اپنی زندگیوں میں خوشیوں کا اضافہ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو حقیقتا دیکھ کر جو ان کے سامنے سے بغیر دیکھے گزر جاتی ہیں اگر دیکھیں ایک انسان چلتا ہوا جا رہا ہے وہ راستے میں بہشمار ایسی قدرت کے مناظر ہیں قدرت کی ایسی چیزیں ہیں جنہیں وہ اندیکھا کر کے گزر جاتا ہے سو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ پروفیسر ان بچوں کو یہ سرخاتے یہ سمجھاتے کہ اپنے ارد کی ارد کی چیزیں جو حقیقت میں اگزیسٹ کرتی ہیں آپ ان کو دیکھ کر بھی اپنی زندگیوں میں خوشیاں لا سکتے ہیں اور اپنے خوشیوں کو دوبنا کر سکتے ہیں یعنی وہ یا اسے ان کی خوابیدہ خوابیدہ دیکھے نہیں یہاں لکھا ہے کہ دورمنٹ میں چھپی ہوئی یا خوابیدہ یا چھپی ہوئی اور سست سلگش صلاحیتوں فوکیلٹیز کو بیدار کرنا چاہیے یعنی پروفیسر کی یہ ذمہ داری ہوتی کہ ان کے اندر جتنی بھی ان کی صلاحیتیں جو سست ہیں یا چھپی ہوئی ہیں ان کو اس لئے کیسے اجاگر کرنا ہے کیسے بیدار کرنا ہے سو بیٹا یہاں پر ہمارا پیلگراف نمبر 11 بھی کمپلیٹ ہوا یعنی ہماری آت کی جو تمام لیسنس تھے پوری بک کے وہ سارے ختم ہوئے ایک ایک پیلگراف کی ہم نے بہخوبی ٹرانسلیشن کی اگر کوئی دوست آج میں پہلی بار جوئن کیا جس نے وہ ان سے پچھنے لیکچر سے بہخبر نہیں ہے سو بیٹا پلی لسٹ میں جا کر وہ ان تمام لیکچر سے استفادہ ہو سکتا ہے ہمارا ٹارگٹ جسٹ اس انگلیش کی بک کی ٹرانسلیشن کرنے کا تھا کیونکہ بچوں کو اکثر انگلیش سے اردو ٹرانسلیشن کرنے میں اکثر بہت زیادہ پریشانی فیل ہو میں نے یہ خیال کیا کہ آپ کے لیے یہ تمام لیسنس کی ٹرانسلیشن کو اردو میں کمپوز کرنا سو بیٹا لیکچر اگر پسند آئے سو لائک ضرور کریں زیادہ زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ میں بہت خیال رکھیں ٹریک کیر بائی بائی گوڈ بلیس یو آر